اگلے فانڈز لے کر جاتے ہوں گے اسلام علیکم آج کا وی لوگ ان سرکاری ملازمین کے نام جو انتہائی قابل اور مہنتی ہونے کے باوجود اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ آؤٹپوٹ صرف ضروری معلومات کے نہ ہونے اور ضروری آلات کے فقدان کی وجہ سے نہیں دے پا رہے تو ان کو آپ نے گورنمنٹ سے کس طرح سے ڈیمانڈ کرنا ہے گورنمنٹ سے آپ کس طرح سے ڈیویلپمنٹ سکیمز لے سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ گورنمنٹ سے فانڈز حاصل کر سکتے ہیں کون کون سے ٹائم فریم کے اندر آپ نے کون سا سٹیپ لینا ہے یہ سارا کچھ ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے لگے ہیں کسی سے آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے چچائیں فور ایکزیمپل آپ پولیس اسٹیشن میں اگر کسی میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصتہ واقتات ہو گئی ہے تو آپ وہاں جا کر جتنا بھی شور شرابہ کر لیں گے پولیس آپ کو اس وقت تک ریلیف نہیں دے گی جب تک کہ آپ فارمل ایک اپلیکیشن نہیں دے دیتے اور اس کے اوپر آپ کی ایف آئی آر لوج نہیں ہو جاتی سیمیلرلی آپ عدالت میں جا کر جتنا بھی گلگ پڑا کر لیتے ہیں لیکن جب تک آپ ایک فارمل پٹیشن نہیں دیتے اور اس کے اوپر پروسیڈنگ نہیں ہوتی قانون کے مطابق تب تک عدالت آپ کو ریلیف نہیں دے سکتی اسی طرح سے گورنمنٹ سے بھی کوئی سکیم لینے کے لیے کوئی فانڈز لینے کے لیے آپ کو ایک پروسیڈر ایڈاپ کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ٹائم فریم کے اندر رہ کر تو وہ ٹائم فریم کیا ہے اور پروسیڈر کس طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے کام کرواتی ہیں پرکیاتی کاموں میں ماسٹرز کی ہے فوکس اس ویڈیو میں ہمارا زیادہ رہے گا ڈاکٹرز اور ٹیچرز کے حوالے سے لیکن کوئی بھی سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سب کے تقریبا سیم ہی مسائل ہیں جیسے ایک ڈاکٹر ہے کتنا بھی اچھا ڈاکٹر ہے لیکن اگر اس کی وارڈ میں آؤٹڈیٹڈ ایکوپمنٹ بڑھا ہوا ہے تو وہ پیشنٹ کی اس طرح سے کیئر نہیں کر سکتا جتنی کہ اس میں قابلیت موجود ہے اسی طرح سے اگر ایک ٹیچر کے پاس بیسک ایکوپمنٹ ہی موجود نہیں ہے آؤٹڈیٹ ہو چکا ہے تو وہ بھی اپنے سٹوڈنٹس کو اس لیول پر جا کر نہیں پڑھا سکتا جو اس کا ایکچول لیول ہے تو ان ساری چیزوں کو اپروو کرنے کے لیے اس اگرورمنٹ سے فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اپنی جیب سے تو وہ خرچ کر نہیں سکتا سیلریز پہلے ہی ہماری نومینل ہوتی ہیں پروسس کی طرف جانے سے پہلے آپ کے لیے دو تین باتیں سمجھنا ضروری ہے فور اگزیمپل سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپ کے کسی بھی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کے پاس دو قسم کے فنڈز آ جاتے ہیں ایک تو ہے ریگولر ریپیر اینڈ مینٹینیس کا فنڈ تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے ریپیر اینڈ مینٹینیس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم سیدھا چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ جو کہ ہے ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ سکیم جسے کے ایڈی پی سکیم بھی کہا جاتا ہے اینڈ مل ڈیویلپمنٹ پروگرام تو اس میں اگر ہم کوئی چیز اپنے ڈیپارٹمنٹ کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی نئی چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ہمیں ڈیویلپمنٹ سکیم کی ضرورت ہوگی اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے گلی محلے کی حد تک بھی کام آ سکتی ہے اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے آپ اپنی گلی کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ آپ کو کافی فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اس پروسیس کے تھروں جاتے ہیں تو آپ کا وہ بھی مسئلہ جلدی حل ہو سکتا ہے تھروں اینڈویل ڈیویلپمنٹ پروگرام میں جتنے فنڈز لا سکتی ہوں یہ جو مائک پکڑ کر سکت ہو جاتے ہیں وہاں 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 تو بیسیکلی سوبے کا پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہینڈل کرتا ہے اور پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کی طرف سے پلیننگ کمیشن بھی کہا جاتا ہے اسے پلیننگ کمیشن کی جانب سے پانچ قسم کے فارمز جالی کیے ہوئے ہیں فارمیٹس دیے ہوئے ہیں جن کو پی سی ون پی سی ٹو اسے پی سی فائیب تک کہا جاتا ہے تو اس کیم کو سب سے پہلے سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پی سی ون سے سٹارٹ نہیں ہوگی یہ پی سی ٹو سے سٹارٹ ہوگی اور پی سی ٹو کو آپ اگر سمپلی فائیڈ کریں تو اس کو آپ فیزی بیلٹی رپورٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں بتانا ہے کہ اگر میں اپنی وارڈ میں یہ یہ ایکوپمنٹ ایڈ کر لوں گا یہاں ایک دیبار بنا لوں گا دو کمرے اٹیج کر لوں گا تو میں اپنی وارڈ کو اپگریڈ کر سکتا ہوں اس میں پھر ہم روزگار مل سکتا ہے یہ ساری فیزی بیلٹی آپ نے بنا کر بھیج دینی اور اس پہ آپ نے ایسٹی میٹڈ ایکسپینس بھی دے دینا ہے یہ آپ نے سبمٹ کروا دینی ہے کس ٹائم فریم میں کروانی ہے وہ میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلا سٹپ تھا پی سی ٹو کا لیکن آپ گاورمنٹ نے پی سی ٹو کو بائی پاس کر کے اس کی جگہ کانسیپٹ پر لے ہیں جو کہ پی سی ٹو یا فیزی بیلٹی رپورٹ کا ہی شورٹر فارم ہے تو اب آپ پہلے کانسیپٹ نوٹ دیتے ہیں سبمٹ کرتے ہیں گورمنٹ کے پاس اور اگر وہ اپروو ہو جاتے ہیں تو گورمنٹ آپ سے پی سی ون مانتی ہے اب پی سی ون کیا ہے وہ ہے آپ کے پروجیکٹ کا جو بھی آپ کا منصوبہ پلانا جا رہے ہیں اپنے آفیس میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا اپنے محلے میں گلی میں اس کا رف کاؤسٹ ایسٹی میٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کو پی سی ون کہا جاتا ہے اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل دینی ہے اچھا اس میں دو پورشن ہوں گے آپ کے پی سی ون میں بیسیکلی تین پورشن ہوں گے اس میں پہلا پورشن آپ کا آ جائے گا کیپٹل کا کیپٹل میں جو بھی آپ کا کنسٹرکشن ورک ہوتا ہے اس کو کیپٹل کہا جاتا ہے اور دوسرا پورشن آئے گا اس میں ریونیو کا تو جو بھی آپ نے ایکوپمنٹ پرچیز کرنا ہے مارکٹ سے ایون فرنیچر فکسٹر جو ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ریونیو میں آ جائیں گی اور تھرڈ اگر آپ نے کوئی کنسلٹنسی اس میں ڈالنی ہے تو اس قسم کی چیزیں وہ آپ کا تھرڈ پورشن آ جاتا ہے اور ایچ آر بھی تھرڈ پورشن میں آئے گا آپ کا اگر آپ نے اس میں کوئی فردر ایمپلائیمنٹ چاہیے آپ کو کوئی فردر آپ کو ایچوز ایموز اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے چاہیے تو وہ بھی آپ اس میں ایچ آر پورشن میں ڈالیں گے تو یہ تینوں چیزیں مل کر یہ آپ کا پی سی ون کمپلیٹ ہو جائے گا اب آپ سوچیں گے کہ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹرز اور انجینئرز کے ساتھ تو یہ ایسٹی میٹ کنسٹرکشن ورک کا ایسٹی میٹ ان کے پاس کہاں سے آئے گا اور ان کے پاس کیا پاور ہے تو یہ ایسٹی میشن آپ نے نہیں کرنی یہ سی این ڈیو ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کو آپ فارملی ایک ریکویسٹ بھیجیں گے اور سی این ڈیو ڈیپارٹمنٹ آپ کو ایسٹی میشن کر کے دے دے گا اور وہ ہی ویلڈ ہوگی ان کی پھر آگے حرارچی ہے کہ کتنے میلینز تک کون سا افسر جو ہے اس کی ایسٹی میشن کر سکتا ہے وہ اس حساب سے آپ کو ایسٹی میشن کر کے دے دیں گے جو ایک ویپمنٹ سائیڈ ہے اس کے لیے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کو دیکھیں تو انہوں نے یارڈ سٹک بنا رکھی ہے اسے کہا جاتا ہے پی وی ایم ایس پروڈیکٹ ویکیبلری میڈیکل سٹور تو اس میں انہوں نے تمام ایک ویپمنٹ کی جنرلائز سپیسیفکیشن دی ہوئی ہیں وہ آپ with the کنسلٹیشن آف یور بائیو میڈیکل انجینئر تو وہ آپ آپ اپنے ایک ویپمنٹ کی سپیسیفکیشن دے سکتے ہیں اس کی ایسٹیمیشن دے سکتے ہیں تو ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے باقی ایچار کا آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ کا ایڈمنڈ ڈیپارٹمنٹ بھی آپ کو help out کر سکتا ہے اس سلسلے میں تو یہ آپ کا پی سی ون کمپلیٹ ہو جائے گا آپ سب میٹ کر دیں گے پی سی ون کونسیپٹ پیپر آپ کا اپروو ہو جائے گا تو گورنمنٹ ایک اماؤنٹ آپ کے پروڈجیکٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دے گی اور آپ کا پروڈجیکٹ جو ہے وہ اسی نام سے اینوال ڈیویلپمنٹ پروگرام کی جو گورنمنٹ کی لسٹ آتی ہے اس کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن جب پھر آپ پی سی ون سبمیٹ کر دیں گے اور پی سی ون اپروو ہو جائے گا تو پھر وہ اماؤنٹ آپ کی ریلیز ہو جائے گی اس میں آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اماؤنٹ زیادہ بھی گورنمنٹ آپ کو دے سکتی ہے یا جتنی ایلوکیشن ہے اتنی تو آپ کو ملے گی ملے گی جو کہ آپ نے اس given پیریٹ کے اندر اس کا خرچہ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ رقم آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ نے اپنی مرضی سے اسے لے کے بزار چلے جائیں گے اور شاپنگ کر لیں گے اس کے لئے گورنمنٹ نے پبلک منی کے ایکسپینس کے لئے ایک طریقہ کا مرتب کر رکھا ہے جو کہ اس کو پریکیورمنٹ کہا جاتا ہے پریکیورمنٹ مطلب to obtain something اور to acquire something تو اس کے لئے پریکیورمنٹ rules فریم کر رکھے ہیں گورنمنٹ نے اس کے اکارڈنگ لی آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے پریکیورمنٹ کا on demand اگر آپ کہیں گے تو میں اس پر بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن فیل ہم development کی حد تک رہیں گے تو جب آپ یہ پریکیور کر لیں گے اور جب آپ کی سکیم چل رہی ہوگی تو اسی دوران آپ منتھلی بیسز پر parent department ہوگا اس کو اپنے progress report سبمیٹ کرنی ہے اور planning and development کو بھی تو progress report جو ہوگی اس کو کہا جاتا PC 3 اس کے بعد PC 4 آپ کا scheme complete ہو جائے گی تو پھر ایک completion report بنے گی اس کو کہا جاتا PC 4 اس کے بعد planning and development آپ کے parents department کے ساتھ مل کر ایک audit team بنائے گا جو کہ audit team آئے گی اور آپ نے PC 1 اور PC 2 میں objectives لکھے تھے ان کو وہ assess کرے گی کہ آیا scheme complete ہونے کی وجہ سے وہ objective meet ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اور audit report جیسے submit ہو جائے گی PC 5 submit ہو جائے گا تو آپ کی scheme complete ہو جائے گی اب آتے ہیں اس کی deadline کی طرف اس کے لیے آپ P&D کی website سائٹ سے ایک ADP guidelines آتی ہیں ہر سال anomaly آتی ہیں تو جو latest آپ کے جس سال میں آپ project اپنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس سال کی guidelines ہوں گی وہ آپ نے ضرور وہاں سے download کر لینی ہے وہاں پر available ہیں اور وہیں پر ساری time frames دیے جاتے ہیں جیسے کہ جو recent دیپارٹمنٹ کو بھیج دینے تھے جہاں پر آپ پیرنٹ دیپارٹمنٹ پندرہ فروری تک اسے smdp ایک portal آن لائن portal بنایا ہو ہے وہاں انہوں نے اس portal پر اپلوڈ کر دیتی اور اسی دوران آپ نے پی سی ون بنانا شروع کر دینا ہے کیونکہ فوری طور پر پی فریم ہوتا ہے پی سی ون کو کمپلیٹ کرنے کے لئے سولہ فیبری سے پندرہ مارچ تک کے لئے وہ دیپارٹمنٹ میں پی این ڈی میں ہر دیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک میمبر ہوتا ہے ان کا ریپریزنٹیٹیو تو وہ سکروٹ نہیں کرے گا آپ کا جو کنسپٹ پیپر آپ نے سبمیٹ کیا ہے اس کو دیکھے گا اگر اس میں کوئی گلتی ہوگی تو وہ آپ کو بتائے گا اور اس کی کریکشن آپ کر کے دوبارہ سبمیٹ کر دیں گے اس کے لئے اگر وہ ضرورت محسوس کرے گا تو 18 مارچ سے 15 اپریل تک کا ٹائم ہے کہ انٹر دیپارٹمنٹ میٹنگز کے لئے 26 اپریل کو آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے اس کا فائنل جو ڈرافٹ ہے اس کے بعد پھر 16 مائی تک دوبارہ سیشن ہوں گے آپ کے پی این ڈی کے ساتھ پہلی بار آپ کے ہوئے تھے میٹنگز ہوئی تھی اپنے دیپارٹمنٹ کے اندر دوسری بار آپ کی پی این ڈی کے اندر اور اس کے بعد 31 تک آپ نے فائنل اس کا ڈرافٹ سبمیٹ کر دینا ہے جو اپروول کے لیے پی این ڈی بورڈ میں چلا جائے گا ایک یا دو میٹنگز ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو اپروول مل جائے گی تو اس کا اپروول فورم کیا ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے جہاں تک اپروول کی بات ہے تو چھوٹے پروجیکٹ ہیں جو 50 میلین تک کی اماؤنٹ میں بن سکتے ہیں یعنی پانچ کروڑ تک ان کے لیے تو آپ کا ڈی سی جو ہے وہ چیئر کرتا ہے کمیٹی کو اور اس کے نیچے آپ کا ڈی پارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا اور ایک دو اور لوگ ہیں اس میں شامل تو وہ ڈی سی اپروول آثورٹی ہے اس کمیٹی کو کہا جاتا ہے ڈی سٹرک ڈی ویلپمنٹ کمیٹی ڈی سی اور یہ ان سب اتاروں کے لیے ہیں جو کہ ڈی سی کے اندر یا دی سی گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈی ای ای دی دی ای 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 دی ای چھوٹے چھوٹے گورنمنٹ دی پارٹمنٹ ہیں جو پچاس میلین سے لے دو سو میلین یعنی پانچ کروڑ سے بیس کروڑ تک کی سکیم ہے اس کے لیے سطح پر کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو کمیٹی میں دیپٹی کمیٹی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے ایریگیشن کا cnw اور دیویجنل ہیڈ آف سپانسرنگ دیپارٹمنٹ جو پی ڈی ڈی دی دیپارٹمنٹ سے ایک ادھا ریپریزنٹی ٹی ہوگا تو یہ سکیم آپ کی بیسی کمیشنر ہیڈ کرتا ہے جس کمیٹی کو وہ کمیٹی اس کو اپروو کرے گی اور اس کو کہا جاتا ہے ڈی 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 اسے اوپر جو آپ کی دو سو میلین سے چار سو میلین تک کی سکیم ہیں جو یعنی بیس کروڑ سے چالیس کروڑ تک کی وہ آپ کی جائیں گی دی پارٹمنٹ سب کمیٹی ڈی ڈی نمائندہ ہوگا آپ کے دی پارٹمنٹ کا نمائندہ ہوگا اور سی ڈی ڈی سے نمائندہ ہوگا اور یہ آپ کی اپروو ہو جائے گی چالیس کروڑ تک کی سکیم کی اسے اوپر جو دس سرب تک چالیس کروڑ سے دس سرب تک کی سکیم ہے وہ پھر جائے گی جو وفاقی حکومت کا وفاقی پی انڈی کا چیئر مین ہے وہ اس کو چیئر کرتا ہے لیکن پہلے اس کی پی ڈی 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 پی اس کو بھیج گی سی ڈی 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 پی کے پاس اور وہاں سے اپروو ہوگی تو وہ پروجیکٹ آپ کا آئے گا جو بڑے بڑے پروجیکٹ جیسے میٹرو کا تھا اور انج ٹرین کا تھا جو دس ارب سے زیادہ کے تھے تو وہ سارے پروجیکٹ اسی فورم کے اپروو ہوتے ہیں اس کی لیمٹ ہے ایک ہزار ارب تک کی اور اگر ایک ہزار ارب سے بھی کوئی آپ کا بڑا پروجیکٹ ہے یا کسی دوسری کنٹری کے ساتھ پروجیکٹ جیسے آپ کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوادر کا پروجیکٹ تھا یا ریکوڈک کا تھا تو اس قسم کے پروجیکٹ پھر ایکنک میں جاتے ہیں وہاں سے ان کی اپرووول ہوتی ہے ایکنک سٹینڈ فور ایکزیکٹیو کمیٹی آف نیشنل ایکنومک کانسل آج کی ویڈیو میں یہیں تک ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ